بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس پرسٹیئر متمیٹکس کے یورپ نمبر دری میں آج ہم اس کا جو لاؤسٹ ایکسرسائز صحیح ڈیو ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اس کے قیسچن نمبر ون میں کہتے ہیں چوز دو کریکٹ آفشن یہ ایم سی کیوز ہیں پارٹ نمبر ون دے ویلیو آف آئی ڈاٹ جے کراس کے پلس جے ڈاٹ آئی کراس کے پلس کڈاٹ آئی کراس جے ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوگا اس میں مختلف آفشن دیئے ہیں زیرو مائنس ون ون این تری تو اس کو سالف کر کے دیکھتے ہیں جو سکیلر ٹریپل پروڈکٹ ہے اس کے مطابق آئی کے جو کمپوننٹس ہے وہ ون زیرو زیرو جے کے جو کمپوننٹ ہے وہ زیرو ون زیرو اور کے کے جو کمپوننٹس ہے وہ زیرو زیرو ون ہے ٹھیک ہے یہ سکیلر ٹریپل پروڈکٹ میں لے کہ اسی طرح سے یہاں پہ جے فرسٹ ہے تو جے کے کمپوننٹس لے کہ پھر آئی ہے آئی کے لے کہ پھر کے ہے کہ اس کا سکیلر ٹریپل پروڈکٹ لے کہ پلس اس طرح یہ کے زیرو زیرو ون ون زیرو زیرو ٹھیک ہے اور اس کا پھر ڈیٹرمنٹ معلوم کریں اس کا ڈیٹرمنٹ جب معلوم کریں گے فرسٹ سیکنڈ پاسٹ رو پاسٹ کولم کو اگنور کریں باقی تو زیرو کے ملٹپل ہے تو وہ ڈیفینٹلی زیرو ہوں گے اسی طرح سے یہ فرسٹ اور سیکنڈ اس کے زیرو ہے تو ہم صرف مائنس سیکنڈ پوزیشن پہ جو ہے مائنس ون فرسٹ رو سیکنڈ کولم کو اگنور کرتے ہیں اسی طرح سے یہ دونوں زیرو ہے we take only the فرسٹ رو اور تر کولم اس کو اگنور کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ون یہ بھی ون انٹو ون ٹائم ون اور یہ مائنس ون ہے تو یہ ون مائنس ون اور یہ زیرو ہو جائے گا ون ٹائم زیرو زیرو اور مائنس زیرو ٹھیک ہے تو یہ ون مائنس ون آئے گا ون مائنس ون زیرو کے برابر ہے تو اس کا جو فائنل ڈیزرٹ ہے وہ کیا ہے وہ زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیرو ہے یہ ہمارے پاس صحیح اوپشن کونسا ہے یہ پارٹ نمبر یہ جو ہے یہ اس اس کوریکٹ ٹھیک ہے similarly question number 2 میں کہتے ہیں the vectors ہمیں vectors تین vectors دیئے ہیں from the sides جا پر ٹرائنگل تو یہ کہتے ہیں یہ اس میں کونسا آپشن صحیح ہے ایکویلٹرل ٹرائنگل کے یہ سائٹس ہیں یا آئیساسولس but not right angle triangle right angle but not آئیساسولس right angle and آئیساسولس تو اگر ہم ان تینوں کو دیکھیں اس میں یہ تری نمبر سے 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ٹھیک ہے تو اس کا جب ہم مقنیچوٹ نکالیں گے تو تینوں کے مقنیچوٹ سیم آئیں گے under root 38 تو اس کے تینوں سائٹ کے لیند برابر ہے اس لیے یہ جو ہے اس میں جو option نمبر a ہے ایکویلٹرل this is correct ٹھیک ہے پارٹ نمبر ترڈ میں پھر کہتے ہیں کہ آئیساسولس the two vectors a and b are parallel if lambda is equal to for what value of lambda these are equal parallel یہ ہمیں given دیئے ہیں کہ یہ دونوں parallel ہے تو lambda کی value ہم find کریں گے تو دیکھیں پھر اس میں lambda کی کونسی value کے لیے parallel ہوں گے 2 minus 3 3 and minus 2 تو اس کو by definition آپ parallel جب دو vector parallel ہو تو یہ condition سے ڈیسپائی کریں گا b is equal to k a تو یہاں پہ vector b جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 4i minus lambda j plus x k سے two of common کریں اچھا یہ چونکہ b is equal to k a ہیں یہاں پہ k 2 k برابر ہے تو b is equal to 2 a k برابر ہوگا ٹھیک k k k جگہ 2 put کریں لیکن a ہمارے پاس کیا ہے وہ 2i plus 1 j minus 3 k ہے لیکن یہ term same ہے اگر اس کو compare کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو minus lambda by 2 ہے 1 کے برابر ہوگا تو lambda is equal to minus 2 تو اگر lambda کی جگہ ہم minus 2 put کریں تو minus into minus plus 1 1 cancel each other تو یہ 1 j ہو جائے گا so par lambda is equal to minus 2 both vector will be parallel ٹھیک اسی طرح سے جو part number 4 ہے اس میں ہمیں دو condition دیا ہے vector a plus b whole magnitude a minus b whole magnitude then a is parallel to b a perpendicular to b and magnitude of a will be equal to magnitude of b none of these تو ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ given condition ہم لیتے ہیں a plus b is equal to a minus b magnitude taking square both sides اس کو بھی square کریں square is positive تو یہ فارمول کھولیں a plus b whole square a minus b whole square ہو جائے گا یہ برابر ہے دونوں طرف سیم ہیں so they cancel each اگر اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 a b is equal to minus 2 a b رہ جائے گا اس minus 2 a b کو اس طرف لیا ہے تو 2 a dot b plus a b 2 a dot b is equal to zero so 4 is not equal to zero therefore a dot b is equal to zero جب دو ویکٹر کا dot product zero ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں orthogonal ہیں یعنی perpendicular to each other ہیں تو a is perpendicular to b یہ correct option ہے اس طرح سے جو یہ part number 5 ہے اس میں کہتے the projection of vector this on the vector this is تو ہم suppose کرتے اس کو linked vector a and b تو یہ formula ہم نے already derived b کیا تھا projection of a and b is equal to a divided by b magnitude تو ہم اس کا dot product معلوم کرتے ہیں 2 3 2 6 and minus 3 2 6 6 6 and 6 2 divided by اور یہ b کا magnitude نکال 1 square plus 2 square plus 3 square 2 divided by under root 14 کے برابر ہے جو option number b اسی طرح جو part number یہ 6 ہے اس میں کہتے find non zero scalar alpha beta par which alpha into a plus 2 b minus beta alpha minus beta a plus 4 b minus a is equal to 0 تو alpha اور beta کی value ہم نکالیں گے یہ ہمیں ایک equation لیا ہے ٹھیک تو دیکھیں اس equation کو میں لکھتا ہوں یہاں پہ یہ میں لکھا ہے اور اس میں جو یہ 4 b اور minus a ہے اس کو ہم اس طرف right hand side پہ لیں گے تو یہ minus a ہے plus a ہو جائے گا اور یہ minus 4 b اور اس کو multiply کریں alpha a plus 2 alpha b minus beta beta a ہے اس کو combine کریں plus 2 alpha beta کو اپنی جگہ پہ لکھیں یہاں سے a کو common کرتے ہیں تو یہاں پر دونوں side پر a اور b موجود ہیں تو a اور b کے coefficients کو compare کرتے ہیں یہاں پہ a کی coefficient کیا alpha minus beta ہے یہاں a کی coefficient کیا ہے وہ one ہے similarly یہاں پہ b کی coefficient کیا ہے وہ 2 alpha ہے یہاں پہ b کی coefficient کیا ہے minus 4 ہے یہاں سے ہم alpha معلوم کر سکتے ہیں دونوں طرف کو 2 پہ divide کریں تو یہ alpha is equal to minus 2 ہو جائے گا اب یہ alpha کی value آپ یہ پہ put کریں تو یہ minus 2 minus beta is equal to minus 3 so beta is equal to minus 3 تو اس بقی مطلب یہ ہے alpha minus 2 ہے اور beta minus 3 ہے تو یہ option number a ہے یہ correct ہے similarly part number 7 ہے if abc are the position vector of vertices of triangle abc then ab plus bc plus ca دیکھیں یہ جہاں سے یہ vector start ہو ہے ab bc plus ca وہ پہ terminate بھی ہوا ہے تو اس کا جو sum ہو گا وہ zero کے برابر ہو گا تو یہ تو simple دا اچھا پھر کہتے ہیں کہ if theta between a and b then a dot b is equal to a cross b magnitude when theta is equal to تو یہاں سے ہم theta کی value نکالتے ہیں a dot b برابر ہے ab cos theta کے اور a cross b magnitude برابر ab sin theta کے یہ دونوں چونکہ equal ہے تو یہ دونوں بھی equal ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایک ہی حالت میں برابر ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس angle 45 degree ہو یا 5 by 4 ہو ٹھیک اس کو آپ کلکولیٹر پر بھی چیک کر سکتے cos 45 degree وہ 1 under root 2 یا 0.707 کے برابر ہے اسی طرح سے cos 45 ہے وہ 1 under 2 0.707 کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ angle ہمارے پاس 45 degree یا 5 by 4 تو یہ option number بھی ہے یہ correct ہے تو یہ ہمارے پاس